بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ ویڈ کیو این ای کیسے ہیں آپ سب امیدے ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لے کر آئی ہوں اورنج کیک کی ریسیبی اس میں نہ تو ہم کوئی ایسنس ٹا لیں گے اور نہ ہی فوٹ کلر اس کے باوجود یہ انتہائی شاندار اورنج کیک بن کر تیار ہوگا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جو انگریڈنس ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوں گے اس میں ہم نے تین فریش اورنجز لیے ہیں ایک کپ میدہ لیا ہے ایک کپ چینی ہمیں چاہیے ہوگی ریگولر جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں دو عدد انڈے چاہیے ہوں گے بیکنگ پاورر ہم نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور آئل ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ اب اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے تین کنو لیے ہیں آپ موسمبیاں بھی لے سکتے ہیں لیکن کنو سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اب ان تین اورنجز میں سے ایک کا ہم نے چھلکا اتار لیا ہے اور اس کے پیسز کر لیں گے باقی دو اورنجز جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم چھلکے کے ساتھ ہی اس طرح پیسز کریں گے اور استعمال کریں گے ایسا کرنے سے بہترین خوشبو آپ کی کیک میں آئے گی اور جو اورنج کا زیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں نوملی کیکس میں وہ موہ میں آتا ہے اور لوگوں کو پسند نہیں آتا تو اس طرح کرنے سے جو اورنجز جیسٹ کی خوشبو ہے اور ذائقہ ہے وہ آپ کی کیک میں آ جائے گا لیکن اورنجز جیسٹ جو ہے وہ موہ میں نہیں آئے گا تو بچوں اور بڑوں سب ہی کو یہ کیک بہت پسند آتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح تین کینو کے پیسز کر لی ہیں اب یہ دو عدد انڈے ہمیں چاہیے ہوں گے یہ ہم لے لیں گے اور انہی اورنجز کے پیسز کے ساتھ مکس کر لیں گے ایک کپ چینی جو ہم نے میجر کر کے رکھی تھی میجرنگ کپ سے وہ بھی ہم لے لیں گے اور انڈوں اور اورنجز کے سلائسز کے ساتھ شامل کر لیں گے اب اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد چوپر اگر آپ چاہیں تو بلینڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہائے پار کا بلینڈر ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ سابود ڈال رہے ہیں اورنجز تو میں نے یہاں پر ایک چوپر لیا ہے اور ان چوپر کے ساتھ اب اس چوپر میں ہم تینوں چیزوں کو ڈال دیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے ان کو جب بلینڈ کریں گے تو اس طرح کا مکسچر ہمارے ساتھ تیار ہوگا اب اس مکسچر کو یہ دیکھیں یہ گاڑا گاڑا مکسچر ہے اس میں تمام جو پلپ ہے اورنج کا وہ بھی موجود ہے اور جو اس کے سکن ہے وہ بھی موجود ہے اب ہمیں ایک بڑا بول لے لیں گے ساف ستھرا اور اس میں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے چھنی رکھ دی ہے اور یہ جو بھی مکسچر ہم نے لیا تھا اس کو بہت اچھی طرح دبا دبا کر چھاننے گے اور اس طرح چھاننے سے یہ ہوگا کہ جو انڈے ہم نے لیا تھے اس کے ساتھ اورنج جوز بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور چینی بھی باریک ہو جائے گی اور ہمارے پاس جو ایک لیفٹ اوور مکسچر تیار ہوگا لیکوٹ تیار ہوگا یہ بہت ہی زیادہ فلیور فل ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں میں اس طرح اس کو میش کر رہی ہوں اب دیکھیں یہ بیچ میں صرف پلپ اور چھلکہ رہ جائے گا باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈرین آؤٹ ہو جائیں گی اور اگر کوئی ایک آدھا چینی کا ذرہ رہ گیا ہوگا کیونکہ ہم نے ریگولر چینی لی تھی چائے جس کے لیے یا میٹھوں کے لیے جو استعمال کرتے ہیں تو اس کے گرانی اولز بھی اس میں چھن جائیں گے اس کیک کو بنانا بہت آسان ہے بچے بڑے سب اس کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ ایک خراب بھی نہیں ہوتا یہ دیکھیں چھننے کے بعد یہ بیٹر اس طرح سے آیا ہے اب جو میدہ ہم نے لے کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے بیکنگ پاوڈر ہے ایک چمچ یہ بھی میں ڈال دوں گی اور اس کے علاوہ میں نے آئل لے کے رکھا ہے ایک کپ وہ بھی ڈال دوں گے اب ان تمام چیزوں کو ہم کسی بھی اچھے سے چمچ یا سپیچولا کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے پہلے تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ اس میں گھٹلی آنا بنے اور مزید اس کو کسی بھی ہینڈ ویس کے ساتھ تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ اگر کوئی چھوٹی موٹی گھٹلی رہ بھی گئی ہو تو وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں میں اس کو بہت اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اب ہم کوئی بھی ایک مول لے لیں گے جس میں ہمیں اس کےک کو تیار کرنا ہے میں نے یہ والا مول لیا ہے اور اسی کے حساب سے اپنا مکسٹر تیار کیا ہے میں نے اس کو گریز کر لیا ہے بٹر پیپر بھی لگا لیا ہے ایسا کرنے سے کیک جو ہے اس کی بیس کے ساتھ چپکے گا نہیں اب میں یہ سارا کا سارا بیٹر اس مول میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور اس کو دو سے تین بار ٹیپ کر لیں گے ایسا کرنے سے اس میں ایئر یا ایئر ببل وغیرہ جو بھی کچھ ہوں گے وہ نکل جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اتنا مکسٹر تیار کیا ہے جو کہ ایک دفعہ کیک بنانے کے لیے بہت کافی ہے اب میں اس کو ٹیپ کر لوں گی بس اچھا یہ کیک جو ہے ہم اون میں نہیں بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے چولے پر ایک پتیلی کو رکھ دیا ہے اور یہ جو پتیلی رکھنے کا سٹیل کا سٹینڈ ہوتا ہے یہ اندر سیٹ کر دیا ہے اب میں چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اس پتیلی کو پری ہیٹ کر لوں گی پری ہیٹ کرنے کے بعد اس پتیلی میں ہم یہ جو کیک کا ہم نے بیٹر ریڈی کیا تھا اس کے سانچا جو ہے وہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں میں نے رکھ دیا ہے اور اسی پتیلی کے ڈھککن سے اس کو ایر ٹائٹ بان کر دیں گے اور تقریباً ٹوئنی فائف سے تھرٹی منٹس لگیں گے اس کیک کو بیک ہونے کے لیے تو چلیے ملتے ہیں ٹوئنی فائف تھرٹی منٹس کے بعد جناب پورے تھرٹی منٹس ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے انتہائی مزدار سی خوشبو آ رہی ہو شکل بھی بہت خوبصورت ہے میں نے اس میں چھوڑی ڈپ کی ہے اور یہ بلکل صاف بہار آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیک کھانے کے لیے بلکل تیار ہے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو ملٹ سے نکالیے گا ورنہ نکالتے وقت یہ ٹوٹنے لگے گا یہ کیک انتہائی صاف بن ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں اور یہ فول کرتے کرتے ہی ٹوٹ رہا ہے یہ اتنا سوفٹ اور سپنجی ہوتا ہے تو اگر میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ